ہائے فرنڈز ویلکم اینڈ نمستے دوستو آپ سبی کا ہمارے جنرل لیلیسیس کوکنگ میں بہت بہت سواغت ہے تو دوستو آج ہم بنائیں گے یہ بہار کی سپیسل ٹھوکے کی ریسپی دوستو اسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ خاص طور سے اسے چھٹ پوجہ پر پرشاد کے لیے بنایا جاتا ہے دوستو اسے بنانا آسان ہے اور کھانے میں یہ بہت ہی جیدہ ٹیسٹی ہوتی ہے اور ایک تم خستہ ہم منا کر تیار کریں گے دوستو ان کو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تاکہ آپ کو صحیح جانکاری مل سکے پسند آئے تو لائک سیر کر دیجئے گا اور کمنٹ بھی کیجئے گا ریسپی کیسی لگی ہے اور چینل کو سکسکیب کر کے کال کے بٹن کو سیلیکٹ کر دیجئے گا تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز کی جانکاری سمعے پر ملتی رہے اور دوستو کوئی کمی ہو تو وہی بتائیے گا چلیے شروع کر لیتے ہیں آج کے ویڈیو یہ دیکھیں میں نے کچھ لے لیے ہیں ڈرائی فروٹ چار سے پانچ پدام دو تین اکھروٹ لے لیے ہیں چار پانچ ہی ہم نے لے لیے ہیں کاجو دوستو آپ کے پاس جو بھی ڈرائی فروٹ ایوی لیول ہوں وہ آپ ڈال سکتے ہیں نہیں تو آپ پوری کارے اسکیپ بھی کر سکتے ہیں اسے ڈالنا بالکل اوپسنل ہے آپ چاہیں تو ڈالیں نہیں تو آپ اسکیپ کر دیں یہ دیکھیں ہم نے مکسے گرینڈر میں ڈال کے اس کا پاوڈر بنا لیا ہے دردرہ سا پاوڈر بنایا ہے تو اس تو کٹوری میں ٹرانسپر کر لیا ہے ہم نے لے لیا ہے یہاں پہ ایک بڑا برطن بڑے برطن میں ہم ڈالیں گے ایک کٹوری کیوں کا آٹا آپ آٹے کی جگہ پہ میدہ کا استعمال کر سکتے ہیں یا پھر دونوں چیزوں کو آدھا آدھا ملا کر بھی لے سکتے ہیں جیسے آپ چاہیں یہ دیکھیں ہم نے لے لیا ہے یہاں پہ سوچی چار ٹیبر سپون بھی قریب یہ بارک والی سوچی ہے ڈال کر تھوڑا سا ہول بنا لیں گے اور یہ ہم نے دیسی کھی کو ملٹ کر کے لے لیا ہے یہ گرم نہیں ہے دوستو ایک گنگونا ساگی ہے بس اس کو ہم ڈال کے اچھے سے مکس کریں گے اور دوستو تھوڑا تھوڑا کر کے گھی ڈالیں گے ایک ساتھ پورا پلکل نہ ڈالیں دوستو کہ ہو سکے تو آپ دیسی کھی کا ہی مہین لگائی ہے اس سے زواد بہت اچھا آتا ہے اور یہ ایک تم خستہ بن کے تیار ہوتے ہیں دیکھئے میں مٹھی باندھ رہی ہوں تو یہ اچھے سے باندھ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ مہین پرفیکٹ ہے یہاں پہ ہم نے لے لیا ہے چاٹا ٹیول سپون کوکونٹ پاوڈر اس کو بھی ڈال دیں گے دوستو اسے ضرور ڈالیں اور یہاں پہ ہم نے ڈال دیا ہے جو ہم نے ڈرائی فوٹ کا پاوڈر بنایا تھا اس کو ہم ڈالیں گے ہاں پہ سکر سکر مطلب گھڑ کا پاوڈر دوستو یہ بادار میں ایجیلی ایویلیبل ہوتا ہے آپ چاہیں تو ڈالیں نہیں تو آپ اس کی جگہ پر چینی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں ڈال دوں گے دوڑے والے سپون کے قریب چینی اور آپ میٹھا اپنے حساب سے ایجسٹ کریں اور یہاں پہ میں نے لے لی ہے دوہری الائچی کو کوٹ کر لے لیا ہے ہم نے دوستو اس کے دانے کو ڈالا ہے اور یہاں ہم نے لے لیا ہے ایک چھوٹا چمچ ہم نے لے لیا ہے سونپ سونپ کو ضرور ڈالیں دوستو اسے ڈالنے سے اس میں بہت اچھا flavor آتا ہے تو آپ اسے رف کرتے ہوئے ڈال دیں گے ہے تو ضرور ڈالیں دوستو سبھی چیزوں کو اچھے سے mix کریں گے دیکھیں mix کر لیا ہم نے اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ایک دم ٹائٹ ڈو لگا کر تیار کریں گے دوستو پانی ایک ساتھ زیادہ بلکل بھی نہ ڈالیں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کریں ہمیں اس کو ٹائٹ ڈو لگا کر تیار کرنا ہے آپ جتنا زیادہ ٹائٹ ڈو لگا سکتے ہیں اتنا لگا لیں دیکھیں ڈو ہمارا لگکے ہو گیا ہے ready اب ہم اسے پیڑے بنا لیں گے دیکھیں اس طریقے سے ہم اس کو گول کر لیں گے دیکھیں اور ہم نے اس کے پیڑے لگ بک اتنے بڑے بنایا جتنے کی موٹی چور کے لڈو ہوتے ہیں بس اتنے ہی ہمیں موٹے بنایا آپ چاہیں تو اسے تھوڑے بڑے یا پھر چھوٹے بھی بنا سکتے ہیں دیکھیں ہمارے سارے پیڑے بنا کر ہو گئے ہیں ready دوستو ہم بنائیں گے اس کے ٹھینک ہوئے ٹھینک ہوئے بنانے کے لئے ہم چکلے کا استعمال کریں گے دوستو ہم کسی مولڈ بغیرہ کا استعمال نہیں کریں گے اسے ہم گھر کی چیزوں سے ہی بنا کر تیار کریں گے دیکھیں اس طریقے سے ہم نے پریس کر دیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس میں سارے میں کریکس آ رہے ہیں کریکس آنے سے کوئی دکت نہیں ہے دوستو کریکس آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت اچھے ہمارے بنکے ready ہوں گا یہ دیکھیں میں نے دو تین چیزیں آپ کو دیکھائیں انس اینی چیزوں سے ہم ڈیجائن بنائیں گے دیکھیں میں نے فوق کے مدد سے ڈیجائن بنایا آپ اسی طریقے سے بنا سکتے ہیں کوئی بھی ڈیجائن دے سکتے ہیں دیکھیں اسی طریقے سے میں آپ کو دوسرا بنا کر دیکھا آپ دیتی ہوں کہ یہ لے لی ہے میں نے جو پوری ترلنگ پالے چھنڈے ہوتی ہے اس سے ہم ڈیجائن بنائیں گے دیکھیں کافی اچھا سا ڈیجائن بن گیا ہے پس اسی طریقے سے ہم سارے ڈیجائن بنا دیں گے دیکھیں میں اس سے بھی ڈیجائن بناوں گے اگر آپ چاہیں تو آپ جو آپ کے سبجی بغیرہ رکھنے کے لیے ٹوگری بغیرہ کا استعمال کرتے ہیں یا پھر دوسرا گریٹر کی ہیلپ سے بھی آپ اس پر ڈیجائن بنا سکتے ہیں دیکھیں اس طریقے سے آپ کوئی بھی ڈیجائن اپنے حساب سے بنا سکتے ہیں یا پھر آپ اس پون کی مدد سے بھی اس میں بنا سکتے ہیں ڈیجائن اور یہ دیکھیں ہم نے اوئل کو پہلے ہی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا تو یہ میڈیم گرم تیل ہے دوستو اور گیس کے فلیم کو میڈیم ٹو دو رکھنا ہے ہائی فلیم بلکل بھی نہ کریں نہیں تو یہ باہر سے جل جائیں گے اور اندھر سے کچھ رہ جائیں گے دوستو انہیں پڑھتے سمیں ہمیں بہت ساب دھانی رہیں یہ ایک دم سوپٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ اس میں ہم نے میٹھے کا استعمال کیا ہے اس کی وجہ سے یہ بہت سوپٹ ہو جاتے ہیں اور انہیں ٹوپنے کا ڈر رہتا ہے تو آپ انہیں پلٹتے سمیں ساب دھانی پڑھتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے میں فوق کی مدد سے اوپر کروں گے دوسری طرف دوسری چمت سے کہ سہارے ہم اس کو پلٹ دیں گے دیکھیں پلٹ دیا ہم نے اور دونوں طرف سے اچھے سے گولڈن ہونے تک ہم نے سیکھ لیں گے اور یہ دیکھیں دوستو یہ ہمارا دونوں طرف سے ناستہ بن کر ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو نکار لیں گے یہ دیکھیں ہم نے سارے ناستے کو نکار لیا اور دوستو بنا کر آپ اسے پندرہ دن تک اسٹور کر سکتے ہیں یہ خراب بلکل بھی نہیں ہوتا ہے یہ دیکھیں ہم نے ایک پلٹ پر جالی رکھیں اس کے اوپر رکھتی ہے اس سے یہ ایک طم جو ایکسٹر اویل اگ ہو نیچے نکل جائے گا اور یہ ایک طم حوالہ کے خستہ ہو جائیں گے یہ دیکھیں اسی طریقے سے ہم دوسرا بیچ بھی بنا کر تیار کر لیں گے یا پھر یہ کہیے کہ ہم سارے اسی طرح سے بنا کر تیار کر لیں گے گیس کے فلیم کو دوستو لو ٹو میڈیم رکھیں اور یہ دیکھیں ہمارا سارا ناستہ بن کر ہو گیا ہے ہمارے بہت ہی ریسپی بنے تھے دوستو اب ہم کر لیتے ہیں سر اور دوستو آپ اس ریسپی کو بنا کر پندہ دن تک اسٹور کر سکتے ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوتے ہیں اور دوستو آپ اسے بینا فریج کے ہی اسٹور کریں بہار ہی اور یہ ایک طم خستہ بنے رہتے ہیں دوستو ویڈیو پسند آیا ہے تو لایک سر جلور سے کیجئے گا اور کمنٹ کر کے ہمیں بھی بتائیے گا کہ ریسپی کیسے لگی ہے اور دوستو چینل کو سبسکرائب کر کے اول کے بٹن کو سیلیکٹ کر لینا تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کی جانکاری سامے پر ملتی رہے اور یہ دیکھیں میں آپ کو ایک توڑ کر دکھا دے رہی ہوں یہ اندر تک خستہ بنیتے ہیں اور یہ اندر تک ملتی ہوں کسی نئے سے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے تھینکس پور پوچنگ اور با 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 با